موسیقی ہیلو ایفرون ان السلام علیکم دیس از نقیب احمد کرکٹ ان پیٹنس کوچ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بغل میریڈ والی بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج بات کریں گے میرے دوستو آپ لوگوں کی ہی ڈیمانڈ پر ایک ٹاپک کی اوپر کہ ہم یار کربال پر کیسے سکور کر سکتے ہیں کیسے رنس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میرے دوستو کہ یار کربال ایک اچھی بال ہوتی ہے اگر اس پہ آپ لوگ سکور نہ کرنی کی کوشش کرے تو زیادہ اچھا ہوگا بال کو ریسپیکٹ دینے کیلئے کیونکہ یار کربال ایک اچھی بال ہوتی ہے اس پہ اگر آپ لوگ رنس کرنی کی کوشش کروگے تو زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں آپ لوگوں کی وکٹ کی جانے کی لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اس کے لئے پھر بھی ہمارے پاس اگر رن ریٹ زیادہ ہو رن زیادہ ہو تو کون سے ایسے شارٹس ہے یا کون سے ایسے ٹپ ہے جس کے طرح ہم یار کربال پہ رنس کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا میرے پرنس آپ لوگوں نے صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا ویڈیو کو لاسٹ تک واج کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں والا فائنٹ مس نہ کریں جو ایکچول میں آپ لوگوں کا پرابلم ہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میرے پرنس کہ یار کربال پہ جو ہمارے ساتھ کنونشنل سٹروکز ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو کرکٹنگ سٹروکز ہم کھیلتے ہیں وہ ہم یار کربال پہ نہیں کھیل سکتے جیسے ڈرائرز ہو گئی لانگان لانگاپ پہ مارنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے یار کربال پہ کھیلنا تو ہم نے کرنا کیا ہوگا میرے پرنس جو ہمارے ساتھ کرکٹ میں انکنونشنل سٹروکز ہے وہ ہم نے کھیلنے ہوں گے یار کربال پہ اس کے طرح ہم رنس کر سکتے ہیں پھر یار کربال پہ انکنونشنل سٹروکز مطلب کیا میرے پرنس جیسے ای بی دی ویلیار تری سیکس تری سٹروکز ہو گئی یہ مطلب یہ ڈیلی بیسس میں تو ہمارے ساتھ کرکٹ میں نہیں ہوتے یہ انکنونشنل سٹروکز ہے یا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ایمیز دونی کا سٹروک ہے ہیلیکاپٹر شاٹ جو ہمارے پاس ہیلیکاپٹر سٹروک ہے وہ بھی انکنونشنل سٹروک ہے وہ بھی ہم یار کربال پہ کھیل سکتے ہیں ایسے ہمارے پاس ہے سکروف یہ بھی انکنونشنل ایک سٹروکز ہے سٹروک ہے جو بھی جو کہ ہم یار کربال پہ کھیل سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو سب سے پہلا ٹپ یہ ہے میرے پرنس کہ جب بھی آپ لوگ یار کربال پہ رنس کرنا چاہے آپ لوگوں نے انکنونشنل سٹروکز کھیلنے کی کوشش کرنے ہوگی یہ تو ہو گئی میرے پرنس پہلے ٹپ اب یہ آتے ہیں دوسری ٹپ کے طرف کہ کیسے آپ لوگوں کو ہیلپ مل سکتے ہیں یار کربال کو کھیلنے کیلئے تو جب بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بولر ریگولر یار کرز ڈال رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا یوز آپ کریس آپ لوگوں نے کریس کا یوز کرنا ہوگا چاہے وہ آگے پیچھے ہو سائٹ ٹو سائٹ ہو یا آگے پیچھے ہو مطلب آپ لوگوں نے کریس کا یوز کرنا ہوگا ڈاریکٹ لی یہاں پہ آنا ہوگا تو اس کے ساتھ پھر وہ آپ لوگ کنونشنل سٹروکز کھیل پاؤگی یا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو تھوڑا روم دینا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کچھ سٹروکز کھیلنے کو پل مل سکتے ہیں یا آپ لوگوں نے آگے آنا ہوگا تو وہ جو یار کروال ہے وہ آپ اپنی لیے پلٹاس بال بنا سکتے ہو یا آپ لوگوں نے ڈاریکٹ لی پیچھے دانا ہوگا کلوسٹ ویکٹ تو جو یار کروال ہے وہ آپ لوگ اپنی لیے پل پچھ ڈیلیوری بنا سکتے ہو تو یوز آپ کریس اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یار کروال پہ سکور کریں تو آپ لوگوں نے کریس کا یوز کرنا ہوگا اور اس سے آپ لوگوں کو ایک اور کیا ایڈوانٹیج ملے گی میرے پرینڈز کہ آپ لوگ بولر کی پوکس کو بولر کی لیندھ کو جو ریگولر لی وہ یار کر ڈال رہا ہے اس کو آپ لوگ ڈسٹرپ کر سکتے ہو اس کو آپ لوگ خراب کر سکتے ہو تو یہ دو ہی طریقے ہیں ہمارے پاس میرے پرینڈز جس کے ترو ہم یار کروال پہ کچھ نہ کچھ سکور کر سکتے ہیں رنس کر سکتے ہیں امید کرتا ہو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سینس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تینکیو